اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھاتے ہیں کہ گیرو کے ڈیڈ کا سوتیلہ بھائی سنگو جیل سے رہا ہوتا ہے لائر سنگو کو کہتا ہے کہ گیرو کے ڈیڈ نے اس کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے لائر بتاتا ہے کہ گیرو کے ڈیڈ چاہتے تھے کہ تم گیرو کی دیکھ بھال کرو جس پر سنگو کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ اس نے جاداد میں سے حصہ چھوڑا ہے لیکن وہ تو کبر میں بھی مجھے زلیل کر رہا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ ایک باکسنگ رینگ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کسی کو گارڈین بننے کے بارے میں کیا جانتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اگر وہ بندہ امیر ہے تو تم اس کی پروپرٹی استعمال کر سکتے ہو میری ایک دوست ایک بڑے آدوی کی گارڈین بنی تھی اور اس کی تو قسمت ہی بدل گئی یہ سنکر سنگو واپس لوئر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ گارڈین بننے کے لیے تھیار ہیں لوئر اسے کہتا ہے کہ اسے تین مہینے کے لیے گیرو کے ساتھ رہنا ہوگا اور مووٹو ہیون کے لیے ٹراما گلینر بن کر کام کرنا ہوگا اس کے بعد لوئر بھی ان کے گھر آ کر انہیں سب کچھ بتاتا ہے لوئر گیرو کو کہتا ہے کہ اب سے سنگو مووٹو ہیون کے لیے کام کرے گا اور تمہیں اسے سب کچھ سکھانا ہے نامو لائر کو کہتی ہے کہ گیرو کو یہ پسند نہیں کہ اچانک اس کے آس پاس کی چیزیں بدل جائیں تو لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کیونکہ وہ اکیلا ہی گیرو کا قریبی رشتے دار ہے اور پھر نامو کو ان پر نظر رکھنے کا کہتا ہے اس کے بعد جب سنگو پانی پینے لگتا ہے تو گیرو اسے روپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈیڈ کا کپ ہے تم اسے استعمال نہیں کر سکتے جس پر سنگو جگ کو ہی موں لگا کر پانی پی لیتا ہے پھر وہ گیرو کو کہتا ہے کہ تمہارے بولنے کا طریقہ بہت عجیب ہے بلکل ایک روبوٹ کی طرح تو گیرو اسے بتاتا ہے کہ اسے آٹیزم ہے اسے لوگوں کے ایسا ساتھ سمجھنے اور ان سے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے جب سنگو ایک روم میں جانے لگتا ہے تو گیرو پھر سے اسے روپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈیڈ کا روم ہے اور صرف وہ ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں تب ہی وہاں نامو آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر گیرو کے آس پاس کی چیزیں چینج ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں گیرو کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا ہوگا پھر وہ اسے ایک ٹینٹ میں رہنے کو کہتے ہیں شام کو گیرو صرف اپنے اور اپنے ڈیڈ کیلئے کھانا بناتا ہے آدھی رات کو جب سنگو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گیرو اپنے ڈیڈ کے روم کی دروازے کو رسی سے باندھ کر وہیں لیٹا ہوا ہے پھر وہ کھانے کیلئے کچھ دیکھتا ہے جب گیرو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ آدھی رات کو ہی ایکویریم چلا جاتا ہے سیکیورٹی والے سے زبردستی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا جب مینیجر آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مشلی مر جائے گی اگر اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو بالکل ڈیڈ کی طرح مینیجر ناموں کو بلا لیتی ہے مینیجر کہتی ہے کہ جب تم نے بتایا تھا تو ہم نے اس کا چیک اپ کروایا تھا ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو ہر طرف کچھرا ہی کچھرا پھیلا ہوتا ہے گیرو ایسٹرونوٹ والے کپڑے پہن کر وہاں کے صفائی کرتا ہے جب سنگو اٹھتا ہے تو گیرو اسے نہ آنے کیلئے کپڑے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کام پر جانے کے لئے تیار ہو جائے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک بوری دادی مر چکی ہوتی ہے اس کا بیٹا اور بہو گیرو اور اس کے انکل کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو بھی قیمتی چیز ملے پیسے سونا یا بینک بک سب ہمیں فوراں لا کر دینا تو گیرو کہتا ہے کہ ہم ہر قیمتی چیز تمہیں لا کر دیں گے تو اس کی بہو کہتی ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم لے کر بھاگو گے نہیں ہم اندر پھیلی گندگی کی وجہ سے اندر نہیں جا سکتے لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر تم پر نظر رکھیں گے جب وہ اندر جاتے ہیں تو بہت بدبو آ رہی ہوتی ہے جب سنگون وہاں چل رہے کیڑے دیکھتا ہے تو اس سے دیکھا نہیں جاتا اور اُلٹی کر دیتا ہے گیرو سے کہتا ہے کہ لاش تین ہفتے تک سڑتی رہی کسی کو پتا ہی نہیں چلا اس لئے اتنی بری حالت ہے سنگون کہتا ہے کہ گھر پر تو تم بڑے ساف سفائی والے بن رہے تھے اب تمہیں کچھ نہیں ہو رہا وہاں موجود کچھ عورتیں باتیں بناتی ہیں کہ جب سے اس کی ماں کو بھولنے کی بیماری لگی تھی اس کے بیٹے اور بہو نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اور اب پیسے بٹوڑنے کے لئے آ گئے اس کے بعد گیرو وہاں کے سفائی کرتا ہے اور فیملی پوٹو بینک بک وغیرہ سب ایک وکس میں ڈال کر انہیں دیتا ہے اس کی بہو جب بینک بک دیکھتی ہے تو اس میں سے سارے پیسے نکلوا رکھے ہوتے ہیں تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کچھرا ہی ہے اور سنگون کو انہیں پھینکنے کے لئے کہتا ہے تو سنگون کہتا ہے کہ یہ فیملی پوٹو بھی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جو میرے کسی کام کی نہیں ہے پھر اس کی بہو پوچھتی ہے کہ تمہیں کوئی پیسے نہیں ملے تو گیرو کہتا ہے کہ ملے ہیں وہ کمرے میں ہیں جب وہ کارپٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں جو لاچ سے نکلنے والے چپ چپے لیکویڈ میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بیٹا اور بہو جلدی جلدی ان پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر سنگون سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم انہیں دھو سکتے ہو تو سنگون کہتا ہے کہ تم نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے تب ہی گیرو کہتا ہے اگر تم انہیں کیمیکل سے دھو کر سکھا دو تو بینکی نے تبدیل کر دے گا جس پر اس کی بہو گیرو کو انہیں دھو کر دینے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہ سارے گن لیے ہیں ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے جس پر سنگون کو بہت گصہ آتا ہے بعد میں گیرو پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئے وہ اپنا سمان تو یہیں چھوڑ گئے تو سنگون کہتا ہے کہ تم نے انہیں سنا نہیں ان کی نظر میں یہ کچرا ہے اسے پھینک دو لیکن گیرو اسے گاڑی میں رکھ دیتا ہے تب ہی وہاں کچرے اٹھانے والا کچرے لینے کے لیے آ جاتا ہے وہ سنگون کو کہتا ہے کہ دوسری کمپنیاں کچرے سمجھ کر سب کچھ پھینک دیتی ہیں لیکن یہ لوگ ان سے الگ ہیں اب تم یہاں کام کرنے لگ گئے ہو تو تمہیں بھی یہ سمجھ آ جائے گا سنگون کچرے کے ساتھ اس باکس کو بھی پھینک دیتا ہے گھر جا کر کھانا کھاتے ہوئے سنگون کہتا ہے کہ میں اب تک کئی بار نہ آ چکا ہوں لیکن بدبو جا ہی نہیں رہی تو گیرو کہتا ہے کہ یہ بدبو ایسی ہی ہوتی ہے جسی ٹوائلٹ سے آتی ہے تو سنگون کہتا ہے کہ ہر بار اتنی بری حالت نہیں ہوتی ہوگی جتنی آج تھی اور وہ فرش پر کیا تھا نہ ہی وہ سالیڈ تھا اور نہ ہی لیکویڈ تو گیرو بتاتا ہے کہ وہ سڑتی ہوئی باڈی سے نکلنے والا پانی تھا جس میں خون چربی عام طور پر سین اتنا ساف نہیں ہوتا وہاں بہت سی مکھیاں اور کیڑے ہوتے ہیں مکھیوں کو تو اڑا دیتے ہیں لیکن کیڑوں کو تیزاب سے جلانا پڑتا ہے یہ سن کر سنگون کی پھر سے الٹی آ جاتی ہے رات کو گیرو وہ ساری نوٹ دھو کر سکھاتا ہے اور پھر انہیں ترتیب سے رکھتا ہے پھر اپنے ڈیڈ کی کئی ہوئی بات کو یاد کرتا ہے کہ ہم مرنے والوں کے سمان سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد گیرو بینک بک کو یاد کرتا ہے اور پھر انہیں لے کر بینک پہنچ جاتا ہے وہ بینک سے ساری سلپ نکال کر ان سے اس بھوڑی دادی کا پوچھتا ہے اور یہیں اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے